بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیاپیٹل ون ٹی وی سے میں ہوں عالیہ کیسر اور بات کریں گے ہم اگین اس معاملے کی جس نے ایک بار پھر سے پاکستان اور خاص طور پر جب ہم کیاپیٹل کی بات کرتے ہیں اسلام آباد اور اس کے جڑما شہروں گردو نواہ کے جو ایریاز ہیں ان کو بھی محدود کیا اور اس کے ساتھ پولیس کی ایک بھاری نفری کو بھی خاصی حرکت میں آنا پڑا آج جو سابق وزیراعظم پاکستان کے ہیں عمران خان ان کے حوالے سے بڑی اہم کیس کی سماتی بڑی چہم گویاں جاری تھیں اور اگر ہم بات کرتے چلیں آج دن کے حوالے سے تو یقیناً ایک طویل عرصے سے اس دن پر بات کرتے ہوئے کئی لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ شاید عمران خان کو ٹراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے شاید عمران خان کے خلاف فیصلے دینے کی کوشش کی جاری ہے شاید پی ٹی آئی کو ناکام کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس طرح کے کئی ایسی مزید باتیں دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ کیا عمران خان عدالت میں پیش ہوں گے پہلی چیز یہ دوسرا یہ کہ پیش ہونے کے بعد وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں یہ آج پورے دن کا مدہ رہا خاتون جج کو دھمکی دینے کے معاملے میں کئی طرح کے موڑ بھی آئے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اپنی کچھ روایات کو ان کی سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا تھا کہ وہ شاید معافی نہیں مانگیں گے بلکہ جب وہ عدالت پہنچے تو ایک صحافی نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ مشروط معافی مانگیں گے یا غیر مشروط تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ عدالتوں سے آپ کی جان کب چھوٹے گی تو انہوں نے کہا ابھی تو چھوٹتی نہیں لگتی لیکن جب وہ عدالت پہنچے تو عدالت پہنچنے پر انہوں نے نہ صرف معافی مانگیں بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جو چھبیس سالہ کریئر ہے وہ رول آف لا کے حوالے سے ہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ انصاف اور قانون کی امپلیمنٹیشن ہو تو وہ خود اس کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے اس حوالے سے معافی مانگری جس کو نہ صرف عدالت نے تسلیم کیا بلکہ اسے قابل سرطائش عمل بھی قرار دیا جس پر عدالت کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو اپنی کیے کا یا غلطی کا احساس ہو گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اس طریقے سے ان کی معافی جو ہے وہ ایکسپٹ کر لی گئی آپ کو بتا دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بنچ میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس موسین افتر قیانی جسٹس میاں گل حسن اور انزیب جسٹس تارک محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار شامل تھے اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ظاہر ہے کہ جب تک یہ سماعت یعنی آج کا دن باقادت اور پر نہیں پہنچ جاتا تو گزشتہ روز سے یہ بات کی جاری تھی کہ مخلف علاقوں کے جو راستے ہیں ان کو بند کر دیا جائے جو اسلام آباد پہنچتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں سے بڑی بھاری جو پولیس کی نفری ہے اس کو بھی بلانے کے حوالے سے بات کی گئی لیکن تمام تر جو معاملات ہیں وہ اسلام آباد میں پرامن رہے اور دوسری طرف جو سابق وزیراعظم ہے عمران خان نے عدالت میں پیش ہو کر جو بھی اپنی موفی جو ہے وہ پیش کی اس کو کوٹ نے جس طریقے سے ایکسپٹ کیا اسے تسلی بخش قرار دیا موفی کو اور یوں ان کی موفی جو ہے وہ تو قبول کر لی گی تہم جو فرد جرم کی کاروائی ہے اس کی سماعت پر ابھی بھی سوالات ہیں اور اس حوالے سے فرد جرم کی جو کاروائی ہے اس پر سماعت کو تین اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تین اکتوبر کو کیا ہوتا ہے کاروائی سے کافی زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہا یہ جا رہے کہ حکومت کی اس معاملے پر ایک طرف خاموشی جو ہے وہ اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اس معاملے میں اپنی انوالمنٹ نہیں دیکھتے اور دوسری جانے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خاموشی کے ساتھ عمران خان نے جیس طریقے سے اپنے آپ کے اس معاملے سے باہر نکال لیا ہے وہ ایک بار پھر موجودہ حکومت کے لیے ایک بڑا مومہ بھی ثابت ہوگا اور مشکل کی وجہ بھی بنے گا کہنا کچھ قبل اس وقت ہے تاہم اگر آج کی بات کرتے چلیں تو اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کا موفی کا بیان سن کر جرم آیت کرنے کی جو ایک کاروائی تھی اس کو موخر کیا اور یوں آج کا دن جو ہے وہ پرم طریقے سے سمات ہوا آج کے حوالے سے اتنا ہی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ویڈیوز کو دیکھئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی آرہ سے ہمیں ضرورہ کھا کیجئے